نمشکار میں ہوں آپ کی فیملی گروہ جیمدان کو ٹرائے ضرور کریں جب آپ ان کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا کو کتنا اچھا لگتا ہے اسی پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ شروعات کرتے ہیں شو کی ہیڈ لائنز کے ساتھ ڈپریشن میں رہتے ہیں یا تناف دور نہیں ہو رہا پر دروازے کا باستو بدلیں سب بدلے گا خاص یوگا آسن جو آپ کا پیٹ کرے گا اندر اور بیماریاں بھگائے گا دو اپنے ہاتھ پر پڑے بیماریوں کے سنگیت گھرے لو نسکھوں سے خوبصورت بننے والی بیوٹی در راشی کے حساب سے جانئے کل کا لکھی ٹائم کیا ہے اور دن کو اچھا بنانے والی لکھی ٹپ کونسی ہے آج آپ کے لیے میں ایک سپیشل گفت لائی ہوں وہ یہ کہ میں آپ کے لیے تین نہیں بھلکی چار چار مہا اپائے لائی ہوں تین مہا اپائے شو کی سٹارٹنگ میں اور ایک مہا اپائے شو کے اینڈ میں پہلا مہا اپائے ہیں آپ کی ریسپیکٹ آپ کا مان سمان بڑھانے کے لیے تو اپنے بچے کے جو فرسٹ ملک ٹوٹ اگر ٹوٹتا ہے یا آپ نے سنبھال کے رکھائی ہوگا سب سنبھالتے ہیں اسے کیا کریں اسے ایک چاندی کے ینتر میں رکھ کر گلے میں یا پھر اپنی رائٹ باجوں میں پہن لیجے اس سے سماج میں آپ کا مان سمان بڑھتا ہے آپ کی ریسپیکٹ انتریز ہوتی ہے دوسرا مہا اپائے جو آج آپ کی لیے ہے اسے ایک چاندی کے ینتر میں رکھ کر گلے میں یا پھر اپنی رائٹ باجوں میں پہن لیجے اس سے سماج میں آپ کا مان سمان بڑھتا ہے آپ کی ریسپیکٹ انتریز ہوتی ہے دوسرا مہا اپائے جو آج آپ کی لیے ہے یہ ہے گھر میں پریوار میں یا لائف میں ان ٹوٹالیٹی سکھ شانتی آئے اس کے لیے کیا کریں اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو جس کو یہ اپائے بتائیں تاکہ اس کی زندگی میں شانتی اور سکون آئے تو شادی کے چار دن پہلے اگر لڑکی سابت حلدی کی سات گانت پیتل کے تین سکھے اور تھوڑا سا کیسر گڑھ اور چنے کی دال ان سب کو ایک پیلے کپڑے میں باندھ کر اپنے سسرال کی ڈائریکشن میں اچھال دے تو اس کا ہزبن اور سسرال اور باقی سبھی لوگ ہمیشہ اس کو پیار کریں گے اور اس کی ریسپیکٹ کریں گے اپنی آفیس میں اپنی فیکٹری میں اپنے کام میں انکم بڑھانے کے لیے آپ کیا کریں شکل پکش کے یہ ڈیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں شکل پکش کے دیروں میں اپنے آفیس میں یا فیکٹری میں مین گیٹ یعنی کی اینٹرنز پہ بہت تھوڑا سا آٹا بھرک دیں آپ اپنی دکان یا شو روم میں کے مین گیٹ پر بھی شیٹر اٹھانے کے بعد دونوں طرف اینٹرنز کی طرف یہ آٹا بھرک دیں پس آپ کو صرف اتنا دھیان رٹنا ہے کہ ایسا کرتے وقت آپ کو کوئی دیکھے نہیں جلدی ہی آپ کو دیکھنے لگے گا کہ آپ کی انکم میں کتنا فرق آنے لگا ہے اگر کل آپ کی کوئی امپورٹن میٹنگ ہے کسی ضروری کام پہ جانا ہے انٹیویو پہ جانا ہے تو کل کا دن کتنا خاص ہے آپ کے لیے اس خاص دن کو کیسے سکسیسفل بنائیں گے آپ ہی کی راشی کے ساتھ سے آپ کو بتاؤں گے لیکن اس سے پہلے پیسہ کیسے آئے فینکشو کے ذریعے یہ جانتے ہیں فینکشو کے انصار اگر آپ اپنے گھر کو بہتر اور پروسپرس بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی ساؤڈ ڈائریکشن کو کتشیر یعنی کی موومنٹ والا بنانا چاہیے ساتھ ہی گھر کا پیسہ تجوری اس ڈائریکشن میں رکھنا چاہیے فینکشو کے حساب سے جو چیز ہر سمیں یوز نہیں ہوتی جیسے جھاڑو صرف صفائی کی سمیں یوز ہوتا ہے تو اس کو دوسروں کی نظر سے ہٹا کر رکھنا چاہیے اور فینکشو کے حساب سے مین دروازے کے نیچے اور سامنے زمین کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے اگر آپ کی گھر کی کچن یا باتروم کا نل لیگ کر رہا ہے تو فینکشو کے حساب سے یہ پانی کی بربادی نہیں ہے بلکہ کیش کی بربادی ہے اور ایسے نلوں کو جلدی سے جلدی ٹھیک کرانا چاہیے آپ تو سوچیں گے ہمارے گھر کے نل ٹھیک ہے اچھا تو جب آپ برش کرتے ہیں اور پانچ منٹ تک پانی کھلا رہتا ہے وہ کس کا نل ہے وہ بھی تو لیکوڈ کیش کی بربادی ہے تو آپ دھیان دے کہ آپ کی گھر میں جب جب چاہیے نہاتے سمیں برش کرتے سمیں انیسیسری وارٹر ویسٹ ہو رہا ہے تو یہ آپ کا فینکشو لاز ہے آپ کا سٹریس آپ کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے آپ کی پروڈکٹیوٹی کو زیرہ کر دیتا ہے تو کیوں نہ آپ کے سٹریس کو ہی ختم کیا جائے میں آج یہی سوچ کر آئی ہوں آپ کو بھی ٹھان کر یہ بس اپائے آزمانے ہیں جانیں گے لیکن اس سے پہلے چار آشیوں کی بات میش راشی کے لوگ رات کو جو کے دانی بیچ سائی پر رکھ کر سوئیں گے صبح اٹھ کر برڈز کی آگے ڈال دیں گے آپ کا دن بہت اچھا جائے گا اور آپ کا لکی ٹائم ہے رات کو 8.52 پی ایم وشب راشی کے لوگ صبح اٹھتے ہی بیٹ سے پیر نیچے رہے سے پہلے گائتری منتر کا پانچ یا گیارہ بار جاب کریں گے دن بہت اچھا جائے گا اور لکی ٹائم آفٹنون 3.45 پی ایم مچنگ راشی والے آپ لوگ شام کو گھر کے سینٹر میں سرسوں کے تیل کا دیپک جلائیں گے لیکن پیتل کے دیئے میں جلائیں گے اور آپ کا لکی ٹائم ایوننگ 4.30 گھر کراشی کے لوگ دن کو سکسیسفل بنانے کے لیے چاول کا دان کریں گے لیکن کسی ضرورت منت کو دیجے گا اور آپ کا لکی ٹائم ایوننگ 4.24 پی ایم آج میں آپ کو ایسا منتر بتاؤں گی جو آپ کی لیزینیس کو دور کرے گا کونسا ہے وہ منتر جانیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کی سٹریس کو گائب کرتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں تو یہ اپائیں کریں اگر گھر کا دروازہ ایس داریکشن میں ہو تو کسی بھی منڈے کو ایک ردراخش جسے پانچ مکی ردراخش لے ویجیے گھر کے دروازے کے سینٹر میں لٹکا دیں ایسا کرنے پر ہر کام میں سفلتہ ملے گی آپ کی سمبھاونائیں سکسیس کی کافی بڑھ جائیں گی اگر آپ کی گھر کا دروازہ ویس داریکشن میں ہے تو سنڈے کو سورج اگنے سے پہلے دروازے کے سامنے ناریل کے ساتھ کچھ سکھے رکھ کر اسی لال کپڑے میں باندیں اور دروازے پر لٹکا دیں اوپر کی طرف آپ کے ہر کام بنیں گے اگر آپ کا گھر کا دروازہ نورتھ ڈاریکشن کی اور ہو تو یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے لیکن اس کا بیٹر ریزولٹ پانے کے لیے اس ڈاریکشن میں بھگوان وشنوں کی دیلی آرادنہ کیا کریں اور اگر آپ کے گھر کا دروازہ ڈکشن ساؤڈ ڈاریکشن میں ہے تو یہ شب نہیں مانا جاتا ایسے میں آپ کیا کریں ایسے میں بدھوار کو یا تھرسڈے کو نیمبو یا ساتھ کوریاں دھاگے میں باندھ کر دروازے پر لٹکا دینی چاہیے آپ کی ارچنیں بھی دور ہوں گی اگر آپ اپنے گھر کے مین دروازے پر کوئی سندر سا چن جیسے کی اوم سواستک شری گنیش لگاتے ہیں شب لاب لگاتے ہیں تو ایسا کرنے پر دیوی دیوتاں کی کرپا آپ پر بنی رہتی ہے اور بری نظر سے آپ کی گھر کی رکشہ ہوتی ہے یہ بلکل ویسے ہے کہ جیسے آپ اپنے چہرے پر میک اپ کرتے ہیں تو وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے اسی طریقے سے دروازے پر اچھے چن لگانے سے اس کی انرجی زیادہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں اگر آپ کی گھر کا دروازہ ایسٹ یا ساؤتیز داریکشن میں ہے تو دروازے کے اندر بائیں طرف ایک ارلی نہیں ہاتی جس میں پانی اور آپ فلاس ڈالتے ہیں اس طریقے سے فول ڈال کر پانی میں رکھیں آپ کو اس کے پوزیٹیو ریزلٹس ملیں گے اور لوگ آ کر آپ کی مدد کریں گے اگر آپ کا دروازہ نوات داریکشن کی اور ہے تو دروازے کے لیے سفید پیل بلو کلرز جو ہیں وہ بہت بہتر رہتے ہیں ایک خاص آسن کی بات آج کریں گے اور اس کے فائدے آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آسن کرنے کے لیے آلس بھگانا بہت ضروری ہے اور آلس بھگانے کے لیے کچھ کام بتاؤں گی تو آلس میں کریں گے ہی نہیں اس لیے آلس بھگانے کے لیے ایک منتر جانئے صبح اٹھ کر سورے کے سامنے بیٹھیں اور ہاتھوں میں سلک کا دھاگا لیں ایک سو آٹھ بار منت جب کر جو منتر بتانے جا رہی ہوں دھاگے کو لفٹ ہینڈ کی انگوٹھے میں باندھ لیں اس منتر کو روز کریں جب تک آپ کی نیچر میں پوری طرح سے صدھار نہ ہو جائے منتر ہے اوم نمو بھگوٹے سوریہ سواہا اس منتر کا جاب کرنے سے آپ کا آلس دور ہو جائے گا اور آپ کا نیچرل نیچر جو کی ایکٹیو ہے وہ کام کرے گا کبھی کبھی آلس ہمارا نیچرل نیچر نہیں ہوتا لیکن کچھ حالات کی وجہ سے ہم کبھی کبھی ایسا فیل کرتے ہیں جب آلس کا پیرڈ آتا ہے آپ پر ہاوی ہو جاتا ہے اس کو بھگانے کے لئے کچھ چھپائے سن لیجئے تلسی والی چائی پیجئے گرین ٹی بھی پی سکتے ہیں میں تو ایسے ہی کرتی ہوں گرم پانی سے نہائیں تھوڑے دن لگا تار موسمی کا جوز پیئیں پر شام ہونے سے پہلے اور آلس چھومن کر الائچی جتنی سواد میں اچھی ہے اتنی ہی سہت کے لئے بھی اچھی ہے الائچی اور آپ کی گوڈ ہیلپ کا کیا ہے کنیکشن جانیں گے لیکن اس سے پہلے پیٹ اندر کرنے کا ایک آسن جانیں گے میلز آتی ہیں فیملز کہتی ہیں کیسے کریں اپنے ستمک کو اندر اور میلز کا تو پوچھے ہی نہ کیا کریں ایک خاص آسن جانتے ہیں اس آسن کا نام ہے اتان پاد آسن کیا کریں پیٹ کے بل آپ فلور پر لیٹ جائیں اور پھر دونوں آپ کے پام جو ہتیلیاں ہیں ان کو تھائس کے ساتھ فلور کو ٹچ کرتے ہوئے رکھ دیں دونوں پیروں کے گھٹنے اور ایڑیاں انگوٹھے آپس میں چھپکا لیں اور لیکس کو بلکل سٹریچ کر کر رکھیں اب سانس بھرتے ہوئے دونوں پیروں کو ملاتے ہوئے دھیرے 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 قریب ڈیڑھ فٹ اوپر اٹھائیں فلور سے ارثاق اپرکسیمیٹلی 45 ڈگری کا اینگل آپ کے پیروں کا بننا چاہیے پھر سانس جتنی آسانی سے روک سکیں اتنی دیر تک پیروں کو اوپر رکھیں دھیرے دھیرے سانس چھوڑتے ہوئے پیروں کو نیچے لاکر ملکل ڈھیلا چھوڑ کر شباسن کریں اس کا کیا فائدہ ہے اس سے آپ کا پیٹ چیسٹ جو یہ پورا ایریہ ہے یہ بیلنس ہو جاتا ہے اور اندر کا جو جس کو بولتے ٹاکسنز وہ بھی ریلیز ہوتے ہیں اس آسان سے آپ کی ستمک کی نیرز کو طاقت ملتی ہے اور اگر ینگ بچے اس کو کرتے ہیں تو ان کی ہائیٹ بھی بڑھتی ہے اسے کرتے رہنے سے اگر آپ کا ستمک کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ ٹکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آسان پیٹ کا مٹاپا دور کرتا ہے اور پیٹ کی آتے ہیں یعنی کہ آپ کے انٹسٹائنز کی ڈائجیسٹیف سسٹم کو بھی بڑھاتا ہے اس آسان کے نیرمت ریگولر یوزیت سے پریکٹس سے گیس اور انڈائجیشن کا ناس ہوتا ہے پرانے سے پرانا کانسٹیپیشن بھی اس سے دور ہوتا ہے اور خوب بھوک لگتی ہے اس کے ریگولر یوزیت سے کئی بار لوگوں کی نا بھی نہیں چڑھاتی نرو شفٹ ہو جاتی ہے پھر خوب پیٹ درد ہوتا ہے یہ پرابلم بھی ٹھیک ہو جاتی ہے کچھ خاص راشیوں کی بات کریں گے آپ کی پرابلم کو سولف کریں گے لیکن اس سے پہلے الائچی کے خاص ہیلتھ بینیفٹ چانیے الائچی کھانے سے آپ کے ڈائجیسٹن سسٹم کو طاقت ملتی ہے اس میں بھی مدد ملتی ہے اور نوزی آیا یا نے کے اُلٹی اُلٹی جیسا فیل کرتے ہیں اس میں بھی مدد ملتی ہے اگر انڈائجیسٹن ہے گیس ہو رہی ہے تو دو یا تین چھوٹی الائچی چھوٹا ٹکڑا ادرک چار پانچ دھنیے کے بیچ ایک دو لاغ کوٹ لیں اسے گرم پانی میں گرم کر کے ایک ساتھ پی لیں پانی کے ساتھ اسے عبال کر جب چھان لیں گے چھوٹی الائچی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت فائدے مند ہے اور انینیا کو بھی دور کرتی ہیں دیکھا کمال چھوٹی الائچی کا کیا آپ کو پتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھ پہ آپ چھوٹے چھوٹے سمبل ڈھون سکتے ہیں لائنز میں جس سے آپ کو اپنی بیماریوں کا پتا چلے یہ بلکل بھی مشکل کام نہیں ہے یہ آسان طریقہ آپ کو سکھانے والی ہو لیکن اس سے پہلے چار راشیوں کے دن کو ٹھیک کرتے ہیں سنگ راشی کے لوگ اپنے دن کو سکسیسفل بنانے کے لیے یا کاؤ کی فوٹو ساتھ میں لے جائیں یا فون پہ رکھ لیں آپ کا دن بہت اچھا رہے گا آپ کا لکی ٹائم شام کو 5.46 پی ایم کنیا راشی والے لوگ کل کوئی بھی گریم ریجیٹیبل کسی ضرورت مند کو دیں آپ کے سارے کام بنیں گے آپ کا لکی ٹائم آفٹرنون 3.30 تولہ راشی کے لوگ دن کو پروفیکٹ کرنے کے لیے دہی کرڈ اسی ضرورت مند کو دیں آپ کا لکی ٹائم ایوننگ 4.28 پی ایم اور وشتک راشی کے لوگ چیٹیوں کو بسکٹ یا رس کرش کر کے ڈالیں آپ کے سارے رکھے وے کام بنیں گے اور آپ کا لکی ٹائم مورننگ 9.40 ایم وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک تھا چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گی جیون میں خوشحالی کیسے آئے پریم میں سفلتا کیسے آئے آپ کے دن کو کیسے بہتر بنایا جائے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے پر آپ کا سواگت ہے ناریل اس کی کیا کیا اپائے ہو سکتے ہیں کبھی سوچائیں آپ کیوں سوچیں گے سوچوں گی تو میں کیونکہ مجھے آپ کی problem solve کرنی ہے بتاؤں گی ناریل کے خاص اپائے لیکن پہلے آپ کی hand کی lines اور کچھ symbols کی بات کرتے ہیں کوئی بھی بیماری آپ کے شریر میں آتی ہے اس سے کچھ مہینے پہلے آپ کے ہاتھ پر آ جاتی ہے یہ دیکھ لیں گے تو problem solve ہو جائے گی چلیے دیکھنا سکھاتی ہیں ہمیں کیسے کسی کا ہاتھ دیکھ کے پتا چل سکتا ہے کہ ان کو دمہ کی problem ہے یا ہو سکتی ہے ہاتھ کا center portion چھوٹا ہو health line جو کی آپ کی little finger کی نیچے ہوتی ہے یوں نکلتی ہے تیڑی میڑی ٹوٹی پوٹی ہو یا اگر آپ کی بودھ کی ریکھا مستشک ریکھا یعنی کی second line سے مل جائے یا اگر یہاں کی ایک چھوٹی سی line تھم کی نیچے مل جائے یا پھر اگر یہاں کی ایک چھوٹی سی line تھم کی اوپر والے portion تک مل جائے تو ایسے میں یہ جو الگ الگ portion پر ملنا ہے ایسے میں انسان کو دمہ یا respiratory system سے related problem ہو سکتی ہے جو انڈس ہونے والا ہوگا تو بھی آپ کا ہاتھ پہلے بتائے گا ایک تو آپ کے ہاتھ کا color yellow پیل ہو جائے گا اور انسان جس کو ہونے والا ہو یا تینڈینسی ہو تو اس ریکھا پر نقشتر چن یا پھر ایک island اس line پر جو یہاں سے ایک باریک لائن جاتی ہے اس پہ island بن جائے گا اور اس جگہ پر ایک black spot آ جائے گا تو انسان کو جانڈس کی problem ہو سکتی ہے ناریل کے اپائے ناریل کے کتنے سارے اپائے آپ کی problem solve کر سکتے ہیں بتاتی ہوں پہلے کیا کریں اپنے پیر کے انگوٹھے سے سر تک ایک مولی کو توڑ لیجے جو کہ آپ کی approximate height کے برابر ہیں اس مولی کو coconut پہ بان دیں coconut کے اندر پانی ہونا چاہیے ہلا کے دیکھ لیجے گا پھر صبح اکتے سورج کے سامنے کسی بہتے پانی کے پاس جائیں اپنے سر سے ایک بار اس کو اچھے سے گھما کر اس کو بہتے پانی میں نہیں بھی بھانانما میں سے تو نہ بھائیں کیونکہ کیوں پانی کو پلیوٹ کرتے ہیں اس کے پاس رکھ دیجئے اسے آپ کی راہو کی دوش ختم ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو راہو کی سمجھ نہیں ہے کوئی بات نہیں mental stress سے لجات ملتی ہے آپ کو بتاؤں گی تیسرا مہا اپائے لیکن اس سے پہلے لاسٹ کی چار راشیوں کا دن بہتر کرتے ہیں دانو راشی کے لوگ دن کو اچھا بنانے کیلئے 5 کپڑا پہنیں اور آپ کا لکی ٹائم ہوگا آفٹرنون 3.31 مکر راشی کے لوگ کھانا بنانے کے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے کچھ حصہ نکالیں کھانے کو اور فائر میں ہی ڈال دیں اتنا سا ہی ڈالیں آپ کا دن بہتر جائے گا اور آپ کا لکی ٹائم مورننگ 7.33 ایم کم راشی کے لوگ مسیبتوں کو ہٹانے کے لیے کھانا ڈالیں اور آپ کا لکی ٹائم مورننگ 7.45 ایم نین راشی کے لوگ پرسک دے کے لیے جیب میں پانچ لانگ رکھ کر گھر سے باہر جائیں پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ کا دن لکی رہے گا اور آپ کا لکی ٹائم ہے ایدنگ 4.07 پی ایم دیسرا ماہ اپائے آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بات کروں گی مجھ سے بات کرنے کے لیے میری ایمیل آئی دی لکھی ہے جو ہے familyguru at itvnetwork.com اپنی پریشانیاں تو اس پر لکھ کر بھیجی سکتے ہیں لیکن کس اپائے سے آپ کو کیا فرق ہوا اس کا ویڈیو مجھے بھیج دیجئے اگر آپ کی جنونیس مجھے ویڈیو میں نظر آئی تو آپ کا پرسنل انیلیسز کر کر ہر سوال کا جواب میں دوں گی آپ کو ڈائریکٹ فون پر یہ انفرمیشن دی جائے گی اس لئے اپنے ویڈیو ہمیں لگاتار بھیجتے رہے پنکج کا سوال لیتے ہیں جو کی ہریانہ سے ہیں وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور پیرنس کہتے ہیں جواب کرو بی ٹیک کر رہے ہیں جون میں ان کی ایڈکیشن فنش ہو جائے گی پنکج سے بات کرتے ہیں پنکج آپ کے پیرنس ٹھیک بولتے ہیں ساڑھے تین سے چار سال جواب ایکسپیرنس کے بعد ہی آپ کو بزنس کرنا چاہیے تب ہی آپ سکسیسفل ہو پائیں گے جانتے ہیں آج کا سپیشل چوتھا مہا اپائے پیار کرتے ہیں کسی سے بھی کرتے ہوں مدر ان لاؤ ہو ہزبنڈ ہو ننند ہو بیٹی ہو پڑوسی ہو جو مرضی ہو پیار کرتے ہیں تو اس سے رشتہ اچھا نبنا چاہیے ایسے میں کیا کریں سفید کپڑے پہن کر کسی بھی دھارمک ستھان پر لال گلاب اور چمیلی کا اطر چڑھائیں پھر اپنے پریم کی سکسیس کی پراہتنا کریں سچے مند سے پراہتنا کریں آپ کو فائدہ ہوگا اطرہ یہیں چھوڑانا ہے ایسا پانچ ہفتہ لگتار کرنا ہے اور آپ کمال دیکھیں گے اپنے اور سامنے والے کے ریلیشنشپ میں وقت ہو گیا ہے جانے کا تو بات کرتے ہیں کل کی کل میں آپ کی ہیلتھ آپ کی ویلتھ آپ کی بیوٹی ان سب پر بات کروں گی اور بھی بہت ساری بات کروں گی نئی نئی ٹیکنیکس آپ کو سکھاؤں گی لیکن بتاؤں گی نہیں یہ سرپرائز ہے اس کے لئے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا تو آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں بائی بائی ٹیک کیر